موسیقی 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 پی ٹی آئی کے اندر تو سارے پیپلز پارٹی کے اور ننگلی کے بیشترلو تو انہی جماعتوں سے ہیں تو پی ٹی آئی کو کیا پرابلم بنی رہی ہے کہ لڑائی جگڑے کر رہے ہیں ان سے ایسی جماعتوں سے کیوں نہیں پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ مل جول کے کوئی حکومت بنا لیں یا مل جول کے مسئلے جو ہیں حل کر رہے ہیں یہ لڑائی جگڑے کیوں پی ٹی آئی کر رہی ہیں حالانکہ پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ ہم تیار ہیں ہم سمیت نے الیکشن رنگ تھی آپ سیلیکٹڈ ہیں مگر اس کے باوجود ہم تیار ہیں آپ اپنی ٹیم پوری کریں مگر یہ پی ٹی آئی نے جنگ چھڑ دی اور سب کو جیروں میں ڈال رہے ہیں یہ کیا ہے مسئلہ کیوں نہیں کوئی مکمکہ کر کے یہ معاملہ ٹیک کر رہے تاکہ بات آگے پڑے کیونکہ آمیر صاحب کو یہ خیال ہے کہ یہ عمران خان اور یہ پی ٹی آئی کھلیک جو ہے جو چلا رہی ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے نہ پاکستان کو سمال سکتے ہیں نہ کوئی امن کی بات کر سکتے ہیں اور یہ نقصان نہیں دیں گی اچھا بات یہ ہے کہ یہ میرا بھی یہی موقف ہے میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں چلے گا اور یہ لڑائی جکڑے بند ہونے چاہیے پاکستان کو بہت سے خطرات کا ڈر ہے ڈر نہیں مطلب ہے کہ بہت سے خطرات ہیں پاکستان ریجنل ایکنومک انگر کے حالہ سیکٹرین ایتھنک سب نیشنلزم پاورٹی کلاس کانٹرڈکشنز کیا نہیں تو اس صورتحال میں میڈزل کے بات کرنی چاہیے اور کانپرمیز کر کے آگے بڑھنا چاہیے اور یہ جو حکومت ہے ہماری یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے یہ لڑائی اگلے کرنے میں توڑی ہوئی ہے اور اسٹیبیشنل کو یہ بات کو سمجھانے چاہیے اور یہ نواز شریف صاحب کا مسئلہ نہیں رہا بات بات آگے بڑھنے چاہیے یہ ایک کسی جنرل کی بات ہے ایک کسی سیاسی سیاستان کی بات ہے یہ پاکستان کی بات ہے مگر یہ بات ابھی بیٹھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے سو فیصد یقین ہے کہ در آیا دروستہ ہے کہ ایدھر ہی جائیں گے اور کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس اور کئی نکئی کسی stage پہ بھی کوئی نیشنل گورنمنٹ فرشل ایکشنز سر انکت صاحب کا انڈیا سے سوال ہے کہ پاکستان میں کڑوی بات کرنے والے کو انڈین ایجنٹ کیوں کہا جاتا ہے پی سنیے گا ہیلو نجم سیٹی صاحب میرا نام انکت شرواستو ہے اور میں انڈیا سے ہوں کافی ٹائم سے آپ کو سنتایا ہوں یوٹیوب پہ میری ایک اوبزرویشن ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ پاکستان چاروں وارز ہار گیا اور اس کو لے کر کافی پاکستانی اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے آپ کو بھارتی ایجنٹ تک بول ڈالا تو میرا سوال یہ ہے کیا ایسے الیگیشنز جرنلسٹ پہ لگنا عام بات ہے پاکستان میں کہ جو کوئی بھی سچ بولے یا کڑوی بات بولے اس پہ بھارتی ایجنٹ ہونے کا آروپ لگا دیا جاتا ہے الیگیشن لگا دیا جاتا ہے دیکھئے ایسی بات نہیں ہے کمی لوگ ہیں جو کہ کڑوی بات کرتے ہیں اس لیے کمی لوگ ہیں خادم کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا شروع شروع میں جب پاکستان اور امریکہ نے جب ہی ڈالوی تھی ایک دوسرے کو اور لوشے لے رہے تھے نائنٹین فیفٹیز سکسٹیز تو ہم لوگ جیسے پروگریسیو لوگ تنقید کرتے تھے اس الائنس کو ہم سمجھتے تھے پاکستان کو نون الائنڈ ہونے چاہیے امریکہ کی گورت میں نہیں جانا چاہیے امریکہ ایک ایمپیرلیس پاور تو یہ پروگریسیو لوگ کی یہ سوچ تھی تو ہم جیسے لوگ کوئی امریکن ایجنٹ کہا جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ جب کیونکہ ہم پروگریسیو لوگ کی کوئی سوشلس لیننگ بھی ہوتی ہیں کہ ایک والیٹی ہونی چاہیے امیر غریب کا راستہ ایک ہی ہونا چاہیے اور درمیان میں جو گیپ ہے وہ کم ہونا چاہیے اور ریسورسز کو صحیح طریقے سے ماتنا چاہیے تو اسے وہ پروگریسیوزم میں سوشلزم بھی آ جاتی ہے تو جب وہ اس کی بات کرتے ہیں تو یہ رشن ایجنٹ ہے یہ تو کیجیوی ایجنٹ ہے تو خاتم پہ پہلے امریکن ایجنٹ بنا پھر میں کیجیوی ایجنٹ بنا اس کے بعد جب ہم نے یہ امن کی بات شروع کی ہندوستان کے ساتھ ہندوستان کے بارے میں تو یہاں ہندوستان مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے غدار ہے اس کے قسم کے نعرے لگنے چاہیے تو یہ ہے ایسی بات جو شخص اپنی نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرن کو نہیں تسلیم کرتا سمجھتا اس پر خامیاں ہیں یا مستدیل ہونی چاہیے یا جمجیو ریاست نہیں بننی چاہیے پاکستان جمہوری ریاست بننی چاہیے امن اور امن کی اکانومی بیلڈ کرنی چاہیے اس کے اوپر اس کے سے ان کے اعظام لگتے رہتے ہیں ہمارے ہاں تو مذہبی اعظام بھی بڑے لگ جاتے ہیں وہ بھی ایک بڑا پیشنر سبجیکٹ ہے اس لیے یہ چلتا رہتا ہے مگر میں ایک بات نہیں دیکھ رہا ہوں ہندوستان کے اندر بھی اب یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ جو بندہ تنقید کرتا ہے مجید صاحب کی حکومت کی پولیسیز کی کھل کے کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی کہ آپ چلے جائیں پاکستان جائیں آپ اگر ایسی بات کیوں کر رہے ہیں بھی یہ وہی بات ہے نا آپ پاکستان ایجنٹ ہیں جائیں پاکستان یہ ہمارے اوپر بھی رجائیں پھر آپ اندوستان اب آپ کے ہاں بھی یہ ڈیزیز آگئی ہے میرا خیال ہے یہ ڈیزیز آتی ہے جب ایک پیشنٹ قسم کی بجوریٹرین نیشنلزم آتی ہے کہ ہمارے ہاں کافی عرصے سے یہ ڈیزیز چل رہی ہے بڑا مقصام ہو گیا ہے اب آپ کے ہاں بھی یہ آگئی ہے اور انفیکشوس ہے اور آپ کا بھی مقصام ہونے جا رہا ہے سر اسد صاحب کا آسٹریلیا سے پاکستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ایک آڈیو سوال ہے اسلام علیکم نجم سیٹی صاحب میرا نام اسد ہے اور میں آسٹریلیا کے شہر سیڈنی سے بات کر رہا ہوں میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں جب سے آپ جیو میں تھے اور اس کے بعد ایک اور چینل پہ گئے اور ابھی بھی آپ کا جو تجزیہ کرنے کا انداز ہے وہ انتہائی منفرد ہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں تمام صحفیوں سے بہتر ہے کیونکہ جس آسانی سے بات آپ سمجھاتے ہیں ایک ٹیچر کی طرح یہ صلاحیت میں نہیں سمجھتا کسی اور صحفی میں اس خوبی سے پائی جاتی ہے تو میں آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ ایسی پروگرام کرتے رہی ہیں میرے آپ سے دو سوال ہیں میں کوئی کروں گا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے تیاری کر لیا امران خان کو ہٹانے کی اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے میں کوئی بات کسی سے نہیں کروں گا صرف ایک شرط ہے بات کرنی کی وہ ہے وزیر آزم کا استیفہ لیٹس ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے امران خان صاحب مصطافی ہو جاتے ہیں یا پھر اسمبلی ڈیزولو ہو جاتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو اور ایک نئے الیکشن ہوتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان نئے الیکشن میں کامیابی حاصل کر پائے گی جس طرح کی انہوں نے ڈیورنس دی ہے اور یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ دوبارہ ایک اکثریت لائے گی اور میاں صاحب یا پھر ان کی بیٹی وزیر آزم بنے گی اور پھر اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے آپس میں کلیشز ہوں گے اور پھر ملک جو ہے وہ یعنی ملک کا بیڑا ہی غرق ہوگا دوبارہ سے جیسا کہ پہلے ملک چلے نہیں دیا گیا اور اب پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو آپ اس پہ انیلیسز کریں گا دوسرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نون لیگ کی طرف زیادہ بائیس ہیں کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ ایک لا شعور میں آپ کی یہ ہے کہ ایک وجہ ہے کہ کیونکہ نون لیگ نے آپ کو ایک بڑا عہدہ دیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ میں تو اس کی وجہ سے آپ کی تھوڑی ہمدردیاں نون لیگ کے ساتھ ہیں اس پہ ذرا روشنی ڈالی گا کائنٹ لی بہت شکریہ اس کا جواب تو بڑا سمپل ہے کہ جی پی ٹی آئی ان حالات میں آپ خود ہی سوچیں کون پی ٹی آئی کو بھر دے گا جو حشر کی ہے انہوں نے معیشت کا اور ویسے جو کانفرنٹیشن ملک میں چل رہی ہے بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ بڑے مایوس ہیں ابھی ایک حالی میں ایک سروے ہوا ہے جس میں نون لیگ نے بہت سے اپنے پوپلیریٹی ریٹنگز جو ہیں بڑی ہیں ان کی اور پی ٹی آئی کی گر گئی ہے تو اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اگر جو ٹرینڈز چل رہے ہیں اور ابھی کسی سے بھی آپ پوچھئے تو نون لیگ کی زیادہ پوپلیریٹی ہے پی ٹی آئی جس وقت کافی پٹ چکی ہے اور بات بھی سمجھ آتی ہے آگے آئیے آپ نے یہ سوال پوچھا کہ اگر پھر نواز شریف یا مریم اگلی الیکشن جیت کے آ جاتے ہیں تو پھر اسٹیبلشنٹ کے ساتھ کلیش ہوگا اور اگر کلیش ہوگا تو پھر اسی قسم بھی صورت احال ہو جائے گی پھر کانفرنٹیشن چلے گی اور یہ کام جو ہے آگے نہیں چلے گا تو کیا what is the way out کیا ایسے ہونے جا رہا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ اگر ہوتا ہے تو پھر مسئلے تو بڑھ جائیں گے کم تو نہیں ہوں گے یہ بڑا دلچس سوال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں یہ نون لیگ آ جاتی ہے نواز شریف صاحب نہ بھی آئیں واپس کیونکہ ان کے اوپر سپریم کورٹ کی طرف سے ایک پابندی ہے تو مریب تو آ سکتی ہے یا نون لیگ ہی اگر آ سکتی ہے تو کیا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کلیش ہوگی ایسے ہیں کہ اگر تو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے آنے کے ساتھ پھر کلیش ہوگی تو ان کو آنے نہیں دے گی اور اگر کوئی انڈسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ نے لڑائی جگڑے نہیں کرنے اور میجر کے کام کرنا ہے تو پھر شاید بات آگے بھی بڑھ سکتی سیاست میں کیا نہیں ہوتا نواز شریف صاحب تین دفعہ پرائم سٹر بنے اب ایک رکاوٹ ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مریم نہیں بن سکتی ضروری یہ تو نہیں ہے کہ جو میاں صاحب نے جس قسم کی ٹینشن ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان وہ آگے جا کے بھی ہوگی میں یہاں تک کہوں گا کہ آج ایسے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب ایک ہی صفحے پہ ہیں بلکل سب ٹھیک آگے اور کوئی مسئلے نہیں اور حالانکہ اب کنسپیریسی تھیلز شروع ہوگی اور پھر یہ بھی کانیاں چل رہی ہیں کہ تینشنز بھی ہیں کچھ ایشیوز کی اوپر خصوصاً پنجاب میں چیف مرسٹر کس کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں میں ادھر جانا نہیں چاہوں گا مگر یہ ساری باتیں چل رہی ہیں تینشنز چلتی رہتی ہیں اور آستا آستا پرائمیسٹرز جو ہیں وہ اپنی کرسی جو ہیں ان کو پکڑتی پکڑ کے جفی ڈالنے شروع کر دیتی ہیں پھر جا کے مسئلے بنتے ہیں تو آپ دیکھئے کیا ہوتا یہاں مگر جو آپ کا اگلا سوال ہے اور کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میعہ صاحب کی پارٹی چل سکتی ہے کہ نہیں وہ تو آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں تی تی اگر میعہ صاحب کچھ اتنی جلد بازی نہ کرتے ایک دو ایشیوز کی اوپر تو شاید اسٹیبلشمنٹ ان کے شلاف نہ ہوتی افٹرال اسٹیبلشمنٹ ان میں آنے دیا تھا اور شاید اسٹیبلشمنٹ بھی سبق سیکھ جائے میں سمجھتا ہوں مچورٹی آ رہی ہے آستا آستا آئے گے سبق سے سیکھتے ہیں میعہ صاحب بھی شاید سیکھ جائے مریم بھی سیکھ جائے شہباز شریف صاحب کو سبق پہلے سے ہے وہ تو سکھانے کو پڑھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں اگلا سوال جو ہے آپ کہو آپ کہتے ہیں کہ شاید میں نونلیگ کی طرف میرا باعث ہے جو کہا ہے اور ہاں سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی یہ وجہ نہ ہو کہ انہوں نے مجھے آپ کے لفظوں میں بہت اہم کوئی عوضہ دیا تھا خصوصا پاکستان کرکٹ بورڈ کی اب بات کرتے ہیں میرا خیال ہے کچھ تھوڑی سی ایکسپینیشن ضروری ہے اگر آپ اجازت دیں تاریخ کا لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کیسے چیزیں کیسے ہوئی اگر کوئی مجھے عوضہ ملا ہے جس کی وجہ سے میں شکر گزاروں کسی کا تو وہ تو ملا تھا انٹریم چیف منسٹر پنجاب کا میں خیال اس سے بڑی عزاز نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ تھی کہ چیف منسٹر پنجاب بہت بڑی چیز ہوتی ہے عام طور پر سپریم کورٹ کے جیجز کو دی جاتی ہے اور یاد رہے کہ مجھے نومینیٹ کرنے والے نواز شریف صاحب یا نومینیٹ نہیں تھے مجھے نومینیٹ پیپلز پارٹی نہیں کیا تھا پیپلز پارٹی نہیں کیا تھا آسف زبدالی صاحب نہیں کیا تھا وہ تو میاں صاحب میاں صاحب نے تو اپنے دو نومینیز کیے تھے آدھا گھنٹہ رہتا تھا تو انہوں نے اپنے نومینیز بڈراؤ کر کے مجھے اکے کر دیا اگر وہ اکے نہ کرتے میاں صاحب تو میں نومینیٹ کی پیپلز پارٹی کی طرف سے نومینی تھا اور میرے ساتھ ایک ایکس جیج صاحب بھی تھے جو دو نومینیز تھے میاں صاحب کی طرف سے بھی ایک ایکس جیج صاحب تھے اور ایک سیبل سرونٹ تھا تو یہ چاروں نام چلے جانے تھے الیکشن کمیشنر کے پاس انہوں نے فیصلہ کرنا تھا چار میں سے کس کو لینا ہے میرا خیال ہے نومینیٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے جو نومینیز ہیں وہ کانٹروورشل تھے ان کی انڈیپینڈنس کے بارے میں باتیں ہیں سوال کھڑے ہوتے تھے میرا کریئر ایسا تھا جس میں انڈیپینڈنٹ ایک حیثیت تھی تو پھر میرے ساتھ اپنا ویڈراؤ کرتے مجھے بھی اکے کر دیا مگر میں نومینیٹ پیپلز پارٹی کا تھا تو کیا میں نے پیپلز پارٹی کو اگر شکریہ دا کرنا تھا تو پیپلز پارٹی کا میں کرتا اور ان کے پر آتھ والی ہوتا ایسی بات نہیں ہے آگے آئیے اس کے بعد کیا ہوا تین مہینے میرا آغوستنٹ تھی میاں صاحب الیکشن جیت چکے تھے انہیں خرشا تھا کہ شاید میں میرا جھکاو پیپلز پارٹی کی طرف ہوگا مگر جب انہوں نے دیکھا کہ بلکل فیر انڈ الیکشن کنڈکٹ کی ہے تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی اور وہ بھی کوئی میں نے ان کے ذہن میں بات نہیں ڈالی یا ان کے ذہن میں انڈیپینڈنٹلی بات نہیں آئی کہ میں نے سیٹھی کو کوئی عزاز دینا ہے ریوارڈ کرنا ہے کسی کام پہ لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن آئی کسی ایک انڈیپینڈنٹ شخص جو اس وقت کے چیئر میں سے زرکا اشرف تھا پیپلز پارٹی کے نومینی تھی پی سی بی میں ان کے خلاف ایک پیٹیشن آگئی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس سے صدیقی صاحب میں اوڑ آ دی اور آرڈر کیا پرائیم میریسٹر پاکستان جو کہ پیٹرن اس وقت زرداری صاحب چلے گئے تھے نواز شیف صاحب آگئے تھے کہ دو دن کے اندر اندر کے ایک ایک ایکٹنگ چیئرمن لگائیں کیونکہ آئی سی سی کی بہت بڑی ایمپورٹن میٹنگ آ رہی ہے اور ہماری طرف سے کسی کو وہاں جانا چاہیے ان کی میں نے چھٹی کرا دی ہے مگر ابھی وہاں اور بڑا مسئلے ہیں مگر ایک انڈرین چیئرمن بنا دیں تاکہ وہاں نئے الیکشن کروا دیے جائیں اور فیر الیکشن کرا دیے جائیں تو مینہ صاحب نے مجھے کہیں دیکھا اور ان کے جیب میں یہ کاغذ تھا میں سوچھو کہ وہ 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 یہ بھی ایک اچھی الیکشن کرا کے آئے ہیں انڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر کچھ سوال نہیں کھڑے ہوں گے تو انہوں نے مجھے بلا کے اس میٹنگ میں تو بعد میں مجھے کہنے لگے یہ میرے پاس ایک ایک آرڈر آیا ہے اور مجھے اگلے اٹھالیس گھنٹے میں کسی کو نومنیٹ کرنا ہے یہ بہت سے نام میرے پاس آئے میں سفارشی آئیں گے مگر میں نے بھی آپ کو دیکھا تو یاد آ گیا کہ آپ سے بہتر کور ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کنڈک کر سکتا ہے پی سی بی میں اور ایک نئی آئین دے جمہوری آئین میں سوچوں میں پڑ گیا میں نے ان سے کہا مجھے انٹرس نہیں ہے کرکٹ شکٹ میں میں اپنا کام میڈیا میں کر رہا ہوں میں نے کہا نہیں نہیں وہ آپ کرتے رہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ جا کے ایک نئی آئین ہے کہ ہم آپ کو اجازت دیکھیں آپ دو سپریم کورٹ کے جیجز کو ہائر کریں اور ایک نئی آئین بنائے دیموکرائٹک کیونکہ اس کی اوپر بھی سوال کھڑے ہو گئے ہیں جو آسیو زداری صاحب اور زکا عشب صاحب میں آئین دی تھی اور عدالت ہی کہہ رہی ہے اس کا حکم ہے اور مجھے تو حکم ماننا ہے تو آپ یہ تین مہینے کا ایک کام اور بھی کرنے ہیں یہ اونرری کام ہے میں نے ڈسکس کیا لوگوں سے دو دن میں سوچتا رہا پھر میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی ایک نیوٹرنسی بات ہے سیاست اس میں ہے نہیں ہے ایک اچھا نیکھی کا کام ہے ایک نئی آئین دے دیتے ہیں اور وہ بھی سوبرین کورٹ جیجز کے ساتھ مل کے اور ایک نئے فرین ریکشن گرا دیتے ہیں جیسے وہ ایک اونرری پوزیشن تھی یہ بھی ایک اونرری پوزیشن اس کے بعد کیا ہوا وہ پھر عدالتوں میں گھومتے رہے میں نے دو تین دفعہ میاں صاحب کو کہا کہ مجھے نکالیں مجھے نہیں یہ عدالتوں میں آنا جانا جانا آپ کسی اور کو کر رہا نے کہا نہیں نہیں وہ میرا حق تھا یہ کرنا اب یہ چیلنج ہو رہا تھا اب اس کو جانے دیں اس کو کنکلیوڈ کریں پھر اس کے بعد دیں وہ جب فائنلی کیس نو مہینے آٹھ نو مہینے میں جا کے کنکلیوڈ ہوا کالبن پھر وہ سپریم کورٹ میں ہمیں گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ ہوا ہم واپس رسٹور ہو گئے ایک نئی الیکشن ہوئی ہم نے آئین دی ایک نئی الیکشن ہوئی اور اس الیکشن میں شہریار صاحب شہریار محمد خان صاحب جو کہ ہمارے فارن سیکٹری رہے ہیں ان کو پرائم ایسٹرن نومینیٹ کیا اور ہم نے ان کو الیکٹ کیا اس چیرمن تین سال کو چیرمن رہے ہیں میں تو ایک بورڈ کا ممبر تھا اور مجھے میرے ذمہ داری انہوں نے لگا دی شہریار صاحب نے کیا پی ایسل کریں تو پھر میں نے پی ایسل کیا ایک دن کی تنخان ہی لی اور سارا کام کیا اچھا اب چیرمن تمہیں آخری سال بنا وہ بھی جب میاں صاحب بھی چھٹی ہو رہی تھی تو مجھے بورڈ نے الیکٹ کیا اور اس کے بعد پھر جب جیسی نئی الیکشن ہوئے اور عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو میں نے خود ہی وولنٹری ویڈاوٹ انی پریشر ریزائن کر دی حالانکہ میں نے دو سال رہتے تھے میں نے کہا نو خان صاحب اپنی ٹیم لے ہیں اللہ اللہ خیل صلی اللہ تو میں نے تو اس کو کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ریوارڈ کس لیے لینا تھا کوئی میں نے ایسا کام تو کیا نہیں تھا جس کے لیے مجھے کوئی ریوارڈ ملتا ہے اسی لیے یہ نہیں ہے بات یہ ہے اس میں حقیقت ہے کہ میرا تھوڑا سا ٹلٹ ہے میاں صاحب کی طرف اور اس کی وجوات کوئی ذاتیات بات یا ریوارڈ وارڈ نہیں ہے وہ اٹس می پولٹیکس اب یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ اپنی سیاست کی وجہ سے یا ان کی سیاست کی وجہ سے یا اس کی سیاست کچھ پہلوں کی وجہ سے آپ کی ٹلٹ ان کی طرف ہو جیسے کہ میری ٹلٹ ان کے خلاف تھی جبکہ انہوں نے مجھے گرفتاد کیا میری بیپس پارٹی کی طرف ٹلٹ تھی تو اب وہ کیا چیز ہے اب جس کی وجہ سے میری کو تھوڑی ان کی طرف ٹلٹ ہے یا سمپتی ہے ایک جنرل سی بات نہیں ایک جنرل سی بات وہ دو بات ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میں بڑی سیریسلی سنجید کی کے ساتھ سیویلین سپریمیسی میں بلیف کرتا ہوں خواہ وہ انکومپیٹنٹ ہو یا جیسی بھی ہو آہستہ آہستہ میرا یہ موقف ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تاریخ میں ہمیں یہ ہی سیکھ رہا ہوں کہ وقت لگتا ہے غلطیاں ہوتی ہیں پھر ٹھیک ہو جاتا ہے اب ہم ایک نئے نیو نیشن نئے نئے ہماری سبتر سال کچھ بھی نہیں ہے ایک نیشن کی زدگی میں اور وہ بھی پیتریس سال اس پہ فوج نے مداخلہ کی اور رول کی اگر سیویلینز بھی رول کرتے تو یہ جو اتنا گند پڑھاوا ہی ہے آہستہ 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 صاف ہی ہو جاتا فیلٹریشن اور عوام بھی زیادہ بہتات ہوتی ہے اور عوام بھی بڑی سنجید کی ساتھ لوگ کو موڑ دے کی مغربی وہ نہیں ہوا ہر دفعہ ایسی لگتا کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو اس لئے ایک تو یہ سیویلین سپرمیسی اور نیا صاحب is the only one جو ات کی بات کرتے ہیں باقی سب نائم پر لگ جاتے ہیں ابھی بھی three quarters of the muslim league وہ ابھی بھی کہتی ہے کہ پٹھو ہی بنو بہتر یہ ہی ہے اور آج کل جو صاحب آئے میں وہ تو سیویلین سپرمیسی میں نہیں بلیب کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام ٹھیک ہے مل کے چلو جیسے حکم کرتا ہے وہ ٹھیک ہے تو میں اس میں یقین نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ نیا نواز شریف is the first person after zulfikar علی بھٹو zulfikar علی بھٹو نے بھی بڑی heavy price دی انہوں نے بھی بڑی heavy price تاریخ ایسے ہی move کرتی ہے آہستہ آہستہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ قیمتیں کام ہوتی جاتی ہیں اور بات آگے بڑھتی ہے دوسری چیز یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ افوانستان کے ساتھ کوئی مداخلت پاکستان کی نہ ہو اور ہم اپنے ایشیز کو سیکل کریں کشمیر ضروری نہیں ہے کہ کشمیر جو پاکستان کا موقف ہے وہی سیٹیمنٹ ہوتی ہے سیٹیمنٹ میں وقت لگتا ہے نیگوسییشن ہوتی ہے give it take ہوتی ہے تو میاں صاحب بھی یہی کوشتی کہ میشہ کی طرف peace ویڈیویڈنٹ ہونا چاہیے اور یہ میشہ ایسے نہیں تھا made by establishment اور یہ جہاد کو پرموٹ کر رہے ہیں لڑائی جگڑیں آج میاں صاحب بھی سوچ فرق ہو سیکھ رہے ہیں میرا خیالہ کوئی اور سے ایسی جماعت accept people's party ان دونوں چیزوں میں یقین نہیں کرتے مگر people's party کی کارکردگی on balance اتنی اچھی نہیں رہی جتنی کہ میاں صاحب کی ہے حالانکہ ابھی بھی بہت سے issues ہیں جہاں میں people's party کو support کرتا ہوں وہ زیادہ progressive party ہے میں ایک مہینہ صاحب کی ہے میں ایک مہینہ صاحب کی ہے اس لئے میری بہت سے مدردیاں people's party کے ساتھ ہیں حالانکہ میں سردانی صاحب کی بارے میں بہت سے مدردیاں نوانلک کی بارے میں ایسی بات ہے سیاسی وجہ سے میں رہادہ کو جکا ہو ہے مگر اور ذاتی طور پر کسی ایسی بات نہیں شکریہ 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 مہینہ